موسیقی 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 پالے خان بھئی پان کھا رہے ہیں یہ ساتھ دوست آئے ہیں یہ دیکھو ان کو لاہور کا پان کھلا رہا ہوں میں یہ دیکھو موسیقی پڑے خان بھئی پھ executر آدل لیکن سبزدار ، میٹو موسیقی ہف designing آپ موسیقی کے견 موسیقی گا آپ کو کہتے ہیں میں خود ایک ٹی 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 ٹالیک ام انجنئر ہوں remainder marketing مس مارکیٹسک intéressant چیز کو پالے خان کہتا ہے میں خود ایک ٹی ٹی ٹالیکم انگینئر ہوں ایم بی ای مارکیٹسگ مارکیٹسگ نوکریہ کئی ہے ای ٹی سیکٹر میں مارکیٹنگ سائٹ پہ ریڈنل کیلئے دے تھے دیرätta میں شوق بجنگ سے حاضر کم حاضر کم حاضر کم ہے بلکل بلکل اے کریں بالکل پان چ Laserクحور سے شوقat سے آپ J federalrån 2018 میں میں نے سوچا ہے بہت فراؤڈ ہو رہے تھے لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ خود ہوئے تھے لاکھ لاکھ دو دو لاکھ تک فراؤڈ ہوئے ہیں میں نے کہا یار اتنا پرنا ہم اس سے نہیں ہوتا شوق دن با دن بڑھتا جا رہا تھا تو میں نے کہا ہے وہ دریا کوکوزے میں سمیٹنی والی بات تھی تو وہ صرف مجھے اسیل فارمنگ میں نے جب دیکھا ہے پاکستان میں کوئی بھی اسیل فارمنگ بے کام نہیں کر رہا نہ فائٹر رسیل کے فارمتے نہ بریڈنگ کے تھے سچوں نے کہ میں شوقین ہوں بریڈنگ کا تو میں نے پشاور میں فرس ٹیپ اٹھایا پاکستان میں کہ لوگ مجھ میں ہنس رہے تھے کہ یار ڈائی تین لاکھ کی سیل میں چھوڑ کے آپ اتنی ڈگریہ لیے ہیں تو میں نے کہا نہیں جس نے تری پی سوٹ ٹائم ہے آپ ویڈیوز پڑھی ہیں جس نے مرگا آیا ہے میں نے کہا نہیں یہ کوئی وہ شوق تو نہیں ہے کتو بیلیوں کو لوگ فرنٹ سیڈ میں پرادوں میں اور اس میں بڑا پپی شپی لے کے یار یہ تو حلال چیز ہے اور اس سے ہزار گناہ بہتر ہے ٹھیک ہے سوری فور پیٹ سلور سارے شوقین ہیں لیکن اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں نا تو یہ بہت پاک شوق ہے بنظمت ان کے تو اس وجہ سے پھر ایک ہوا انتوزیزم آیا پھر الحمدللہ میرے آنے سے کافی ایڈوکیٹڈ لوگ سامنے آگئے اس کی مثال وہ سگریٹ اور نسوار کی ہوتی ہے ٹھیک ہے سگریٹ لوگ سوٹے لگا کے بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بڑا کوئی تیس مہارخان والا کام کرتے ہیں اور نسوار پی جی سے ڈاپ ابھی آجوں نے ایدر بھائی ٹھیک ہے کہ بھائی بھی ساتھ آئے ہونے سے ہم نے اس شوق کو فرنٹ ملے ہیں یہ سب کو معلوم ہے ہمارے دوستوں کو یہ بھائی بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ آدل بھائی ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ جاپ کرتے ہیں اور شوکیں دیا ہیں اور اب یہ آدل بھائی ہمیں کچھ مہینہ بعد چلے جائیں گے دوبائی ان کے بھائی ہوا وہاں پہ ہوتے ہیں اور بس وہاں سے اپنا شوق کنٹیو کریں گے میرے ساتھ جاپ کریں گے جانا لاہور ہے اور قسم سے مجھے پاکستان میں اگر پشاور کے علاوہ کسی علاقے کے لوگ اچھے لگتے ہیں تو وہ مجھے لاہور کے لوگ اچھے لگتے ہیں یہ آنسٹلی میں یہ نہیں کہ میں لاہور میں موجود ہوں گجرہ والا کی بھی گیا نہیں ہوں انٹریکشن ہوتی رہتی ہے کافی اور ایک چکوال اور تلاغن کے اس سائل کے بڑے سافٹ کوکن اور بڑے بائی بائی کر کے لاہوریوں کا یہ ہے کہ ماشاءاللہ زندہ دن لوگ ہیں خود بھی زندہ دلی کرتے ہیں لائیف انجوائی کرتے ہیں اور یہاں پہ اچھے لوگ ہیں ہلپنگ ہینڈ دیتے ہیں اور مہمان نواز بھی ہیں مطلب ایس کمپیرڈ ٹو ادل پاکستان آپ دیکھیں نا پھر ناصر بھائی تو چھوڑیں وہ تو ناصر بھائی کو تو میں کہتا ہوں تم پنجابیوں میں پٹھا آنگا آپ کو برڈ کیسے لگے ماشاءاللہ بہت زبردست بہت زبردست میں خود دیکھیں ایم ٹھو لور آف پاکستانی اسیلز اور یہ فارم بھی میں نے بنایا تھا پاکستانی لیکن اور آل ایم آ ورڈ لور ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہے چاہے جو بھی بریڈ ہو میں اس کی کیر کرتا ہوں بلکل دل کے ساتھ رکھتا ہوں ٹھیک ہے لیکن موٹو میرا جو فارم بنانے کا تھا نا وہ پاکستانی اسیلز کو پیورٹی ملانا تب بہت سپریڈ ہو گیا تھا یار مطلب بہت چیزیں مکس ہو گئی تھی تو میں نے پیور فارم ملائی اور پھر اپنی ٹیسٹنگ شروع کی ہے کہ یار پاکستان کی ایک ٹاپ بریڈ کو ریئر بریڈ کو دوسرے بریڈ کے ساتھ اگر ہم ایک اچھے ماح ایک اچھے سیٹ اپ میں اس کو ہم آپس میں بریڈ کرائیں تو کیا ریزرٹس آتے ہیں تو وہ الحمدللہ چار سال ہو گئے ہیں فارمن کے بہت اچھے ریزرٹس آئے ہیں پھر ابھی امپورٹڈ میں بھی مجھے جو اپنے شوک کے برڈ ہیں بس مجھے اصلیت والی چیز چاہیے چاہیے وہ جس بریڈ میں بھی ہونا اصلیت ہونی چاہیے برڈ یہ ماشاءاللہ بہت ہی کنڈل بالوں میں بہت ہی نیا برڈ ہیں برڈ کو تو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ بس ایسے ٹھیک ہے بس اس حساب سے پھر میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کنڈل بالوں میں آپ اس کی دیکھیں فل چورس نے لیا ہے ٹھیک ہے نیچے ٹیل میں آئی اس کی بالکل موتی ہے موتی ٹھیک ہے چمک رہی ہے اور اس کی کنڈل بالکل جس طرح امروحہ میں وہ کنڈل بالز ہوتے ہیں نا تو ماشاءاللہ اس کے جوڑ میں نے دیکھیں بہت سٹرانگ جوڑ ہے اور ماشاءاللہ جو بھی اس کی بریڈ لے گا تو اس کے ساتھ اچھی چیزیں ڈیولپ ہوگی کیونکہ اتنا ہمیں یہ پالے خاندہ ناصر بھائی الحمدللہ اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے نا کہ ہر بریڈ ہم مروے کو دیکھ کے مروے کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بریڈ بچے کس طرح آئی ہیں یہ ایک بڑے شوک سے آتا ہے جب آپ یہ ہمارا بیلر مرگا جیتا ہوا بلکل بلکل اس کا لہور میں بہت نام ہے اس کا نام یہ روکی ہے یہ آپ کا بڑا مشہور ہے یہ مشہور ہے الحمدللہ اور یہ دوستوں کو میں دکھا رہا ہوں پہلے تو بہت کم میں نے لوگ دوستوں کو دکھایا ہے آپ آپ آئے تو یہ پرس طرح میں اچھے طریقہ سے دکھا روکی سے بریڈنگ کرا رہے ہونا ہے ہمدللہ بچے مگر اس کے بچے اور وہ کیا بائی اگر مانگے تو کیا بگار کروں گے کہ ہاں کروں گے نہیں نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ روکی کا مجھے بھی دو پیرس ہیں انشاءاللہ 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 ابھی یہ شامو کا جاپ میں شامو ہوتا ہے اس کو بچے ہیں نہیں اس کو شوک کرائیں کو کروائے میں نے کروائیا ہوں پہلے بھی ویڈیو سے ٹھیک ہے وہ آپ نے کروائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بلکل مطلب آپ اس برڈ کو دیکھیں ٹھیک ہے سٹانس اس کی ہائٹ اس کی سپیشلیٹی اس کی نلیاں جو ہے نا ڈرائگن نلیاں ہیں اس کی ٹھیک ہے بلکل ہائی چورس جسے کہتے ہیں نا اور برڈ بھی ینگ ہے مطلب آپ دیکھ لیں تو یہ دو سال سوہ دو سال اس کا برڈ ہے اور اسی ایج میں وہ پکا بریڈر بن جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ آپ دیکھ لیں نا جس طرح ایک پچیس سال ستائیس سال کا لڑکا شادی کرتا ہے تو اس کی وہ والی عمر ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس کی بریڈ کس طرح آئی گی اور یہ مادی اس کے ساتھ دیکھیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ رنگ برڈز ہیں اور اس کی چکس اور وہ بھی ایبیلیبل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہاں جی ہاں جی بلکل ہر چیز ایبیلیبل ہوتی ہے لیکن ہمارا جو ریٹ ہے نا میں پالے خان پر ہمارا دور پڑا کم ہوتا ہے ریٹ تو لاہور میں لاہور میں تو ٹرپل اور لوگ دیتے ہیں ہم جیپنی چھے ہزار میں دیتے ہیں کس کا ہم جیپنی شامو کا ایک مہینے کا ایک مہینے کا ایک مہینے یہ تو پاکستانی ریٹ چلا رہے ہیں بھائی ابھی حکمت بھی تو کرنی نا دوستا ابھی یہ سبسکرائبر کو معلوم ہے آپ کے چینل پر بھی میں بتا دوں گا یہ کیونکہ لوگ جو بیس ازار سے دیچے دین ہی رہے ہیں ہم جو ہے نا میں ہو گیا میرا بھائی افنان ہو گیا افنان شامو پر ورکل کر رہا ہے وہ ایک سال کے بعد افنان بھائی ایک سال کے بعد بیس ازار کا تیس ازار کا بڑا شامو دیا کرے گا انشاءاللہ نہیں بعد میں ریٹ بڑھا نہ دے نہیں نہیں بڑھانے کیوں ہے مطلب اور کم کریں یہ تو میں آپ کے چینل پر بھی بات کروں گا میرے بات سنے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دو لاکھا پر ایک پیر لیتے ہیں ایک مثال کے طور پر ایک شامو دو لاکھا آتا ہے یہ دھائی لاکھا آتا ہے پیر زیادہ سے زیادہ تین لاکھا آ جائے گا تو یہ ہے کہ اگر اس کے بیس بچے نکلتے ہیں اگر پانچ ہزار کام بیچے تو ایک لاکھا پی آتا ہے پھر اگلے پور میں بیچ لیتے ہیں اب ایک ہی پور میں میں کہوں گا میں بیس ہزار کام ایک بچے دھوں گا دس بچے بیچ کے پیسے پہلے پھولے کروں بعد میں میرا شامو جوڑا تو فری ہو گیا تو بندہ جوڑا تھوڑا کھا دے تو زیادہ اچھا ابھی پرائزنگ پر آپ نے بات کی ہے پاکستان میں کوئی بھی پرائزنگ پر نہیں سمجھتا میں آپ کو بتاؤنا یہ سب نے اپنی بس دکانیں کھولی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک چیز کوئی انٹروڈیوز کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو پتہ چندتا ہے کہ یار میں نے کیا چیز رکھنی میں تو لاس کر رہا ہوں ہم نے تو چار ہزار کھا بھی شامو جو بچا رہا ہوں ابھی میں بتاؤں نہیں دیکھیں حق الال وہ ہے نا حق الال میں آپ کو بتاؤں اس پر کسی بھی کیلکولیشن نہیں کی ہوگی کیونکہ میں ان چیزوں سے گزرا ہوں یہ تو ابھی یہ کاروبار میں آئے نا میں نے تو بلک میں جب کولا ہے میرے لاکھوں کے خرچے تھے تو میں انڈے کو دیکھتا تھا آتا تھا پھر میں اس کو کیلکولیٹر پر ڈیوائٹ کر کے بریڈ کی قیمت کر کے پہلے چھ مہینے جب میں نے چلایا ہے میں نے کہا نہیں اس ریٹ میں تو میں جیب سے لگا رہا ہوں تو پھر مجھے سمجھ آئی ہے جب میں نے پانسو کا انڈا کا ریٹ رکھا ہے تو مارکیٹ میں لوگوں نے چار سو رکھ دیا بلہب ان کو پتا چل گیا ہے اب اس میں تو دیکھیں میرے تو لاکھوں خرچے ہیں نا اگر میں چار سو پانسو رکھتا ہوں تو میں تو یار مہینے کے ساڑھی تین لاکھ ایک فارم کا دے رہا ہوں دو لاکھ دوسرے کا دے رہا ہوں تو میرے سے تو جا بھی رہے ہیں نا اب لوگ جو گروں میں چتوں میں ان کی تو کوئی پاس نہیں وہ خود ہی لیبر بنی ہوئے ہیں خود ہی وہ اس کے بارے صرف ان کے برٹس کی قیمت ہے بلکو 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 ہماری بھی ہے ان کے ساتھ اگر ایک مرتے ہیں ہمارے ساتھ دس مرتے ہیں کیونکہ میرے ہاتھ کوئی چیزیں نہیں ہوتی ورکرز کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ورکرز کی کیر نہیں میں کہتا ہوں کہ آسانیہ پہلا کرنی چاہیے اب دیکھیں برٹ کا اگر آپ پرائز نکالتے ہو نا مثال کے میں اس طرح پرائز نکالتے ہوں کہ ایک برٹ ایک جوڑا میں نے مثال کے ساٹھ ہزار روپے کر دیا تو تو اب میں یہ دیکھتا ہوں یہ پاکستانی بریڈ ہے کہ کونسی ہے پاکستانی مادی جو ہوتی ہے نا بردر وہ نو انڈے ڈالتی ہے نو انڈوں میں بھی دو انڈے جو ہے نا وہ مرغہ توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے پیچھے کتنی رہ جاتی ہے اب تین مہینے بعد اس نے انڈے دینے تین مہینے پر برٹ کاست جو اگر میرے فارم میں آپ دیکھیں نا ایٹی ٹو ہنڈڈ روپیس پر برٹ میری کاست آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں تو اب اس کو دیکھتے ہوئے آپ ایک کی پرائز بناوگی اور چھک کی پرائز کس طرح لوگ بناتے ہیں چھک کی پرائز آپ انڈے کی پرائز کے ٹھنی ٹائم یا فور ٹائم مطلب اگر میں نے انڈے کی میری پرائز پائف ہنڈڈ ہے تو اس کا چھک میں دو ہزار کریں تو یہ آپ ملٹیپلائے اب اس میں بھی آپ کو میں سائنس سمجھاتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی اب جو امپورٹڈ بریڈز ہیں ان کی مثال مصری گولڈن کی طرح وہ انڈے دیتی ہی جاتی ہیں اسٹرالوک کی طرح دیتی جاتی ہیں ٹھیک ہے پہنتالیس پہنتالیس انڈے یہ شاموز ہے تیس پہنتیس ہی دیتی ہیں تھائی سب سے زیادہ دیتی ہے تیس پہنتیس بہت چیز ہے تیس پہنتیس آپ کے ساتھ آ جائیں ٹھیک ہے یہی تو ہم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اتنے انڈے آتے ہیں بچے نکل دیں پرائز میں کم کریں لوگوں کو مت لوٹیں اچھا ابھی یہ ویڈیو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں لمبی ہو رہی ہے آپ پالے خان بھائی کے چینل پہ بھی ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے اس سے پہلے اس میں بھی آپ کو شوق دکھایا اگر نہیں دیکھئے تو جاگو ادھر بھی ویڈیو دیکھئے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہماری باتیں جانا وہ اس چینل پہ بھی اعلی کرنی ہیں اچھر اچھر میں ایک بات ایڈ کروں گا میں شوقین بھائیوں کو یہ کہوں گا دیکھیں شوق کے اور چیز کے پیسے ہوتے ہیں اگر آپ کے ساتھ شامو ہیں یا ٹرکش ہینٹ یا پاکستانی اسیلز ہے یا مروح ہے یا میاوالی اسیلز ہے اور وہ یونیک ہے واقعی مطلب آپ دس بندوں میں اس کو رکھو نا دس کے دس بندے اس کو ٹک کرتے ہیں تو پھر اس کے اگر آپ پیسے مانگی ہو تو برا نہیں لگتا بنا ایک چیز نارمل ہے ایار نارمل ملتی ہے ایار باہر سے ملتی ہے پھر آپ اس چیز کے مانگ رہے ہیں اور یہ زیادتی ہوتی ہے چیز کے پیسے ہوتے ہیں باقی مطلب وہ نہیں ہے شوقین بندہ ہے ہم نے خود شوق آیا ہے مجھے ایک برڈ پسند آیا ہے مجھے پانچ دن میں سبر کروں کہ اس برڈ مجھے دس ہزار کا مل جائے گا لیکن میں موقع پر پچیس ہزار کا لیا ہے موقع محل کی بات ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے بندہ لیتا ہے اب ایک چیز ناصر بھائی کے ہاتھ کی ہوگی اور ایک عام بندے کی ہاتھ کی ہوگی اس میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے برڈرز لیو آل بہت سے خیال رکھیں ٹھیک ہے